بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناصرین فیکٹس کی دنیا کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید میں ہوں نمرہ اروج مذہب کی بنیاد پر الگ ہونے والا پاکستان دنیا کا پہلا ملک تھا پاکستان دنیا کا پہلا اسلامی ریپبلک ملک ہے ازادی کے وقت پاکستان کی آبادی تین کروڑ تھی جبکہ اس وقت بائیس کروڑ ہے جن میں 96% مسلمان، 1% ہنڈو، 1% کرسچن اور 0% احمدیہ موجود ہیں آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا پانچوں بڑا ملک ہے انڈونیشیا کے بعد پاکستان مسلم آبادی والا دوسرا ملک ہے پاکستان رقبے کے لحاظ سے 8,81,913 کلومیٹر پر مشتمل ہے رقبے کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا 33 بڑا ملک ہے پاکستان کا جی ڈی پی 280 یو ایس ٹی بیلین ہے جو کہ دنیا کی 22 نمبر پر آتی ہے پاکستان کی قومی زبان اردو ہے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ 8% پاکستانی ہی اردو بولتے ہیں 70% آبادی پنجابی بولتی ہے پاکستان کا قومی جانور مارکھور ہے پاکستان کا قومی پرندہ چکور ہے پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے پاکستان کا فوٹبال سے کوئی تعلق نہیں لیکن پھر بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ فوٹبال کا سامان پاکستان میں ہی تیار کیا جاتا ہے جبکہ فیفا میں بھی پاکستان کے بنے ہوئے فوٹبال ہی استعمال ہوتے ہیں پاکستان کی آرمی 6,53,000 ایکٹیو میمبرز کے لحاظ سے دنیا کی 6 بڑی آرمی ہے پاکستان کی آرمی دنیا کی 10 طاقتور ترین آرمیوں میں سے ایک ہے پاکستان کا دفاعی بجٹ 10.3 بلین ڈالر ہے جو کہ پاکستان کی جی ٹی پی کا 10 پرسنٹ ہے ترکی کے بعد پاکستان ایسا اسلامی ملک ہے جس میں خواتین کو آرمی میں داخل کرنے کی اجازت دی گئی ہے پاکستان نیوکلئر طاقت رکھنے والا پہلا اسلامی ملک ہے دنیا کا سب سے بڑا پرائیوٹ ایمبولنس رکھنے والا ملک پاکستان ہی ہے یہ ایمبولنس سرویس ایدھی فاؤنڈیشن کے تحت چلایا جاتا ہے کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہونے کے ساتھ ہی دنیا کا بارواز سب سے بڑا شہر ہے پاکستان کے دو سب سے بڑے بندرگاہ ہیں وہ بھی کراچی میں موجود ہیں اس کے علاوہ پاکستان کا سب سے مصروف ترین ائرپورٹ بھی کراچی کا جناح ائرپورٹ ہے کراچی ماضی میں پاکستان کا دارالحکومت بھی رہ چکا ہے دنیا کے سب سے انچے پہاڑوں میں دوسرے نمبر پر پاکستان کا کیٹو پہاڑ آتا ہے جس کی انچائی آٹھ ہزار چھے سو گیارہ میٹر ہے پاکستان میں سب سے انچا انٹرنیشنل ہائیوے بھی موجود ہے جس کا نام کراکرم ہائیوے ہے پہاڑوں میں سے گزرنے والے اس ہائیوے کو دنیا کا آٹھ ماں عجوبہ بھی کہا جاتا ہے یہ ہائیوے ایک ہزار تریپن سو فٹ انچا ہے یہ ہائیوے پاکستان کو چین سے بھی جوڑتا ہے دنیا کے سب سے انچے ہائیوے پولو گراؤنڈ بھی پاکستان ہی میں موجود ہے یہ ایٹی ایم گلگت بلتستان کے کھنچریب کے علاقے میں سولہ ہزار سات فٹ انچا ہے وہی دنیا کا سب سے انچا پولو گراؤنڈ بھی گلگت بلتستان میں ہی موجود ہے جس کا نام شندور ٹوپ اس کی انچائی بارہ ہزار دو سو فٹ ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ تھرپارکر ڈیزرٹ دنیا کا سب سے بڑا واحد ایسا ریگستان ہے جو بنجر ہونے کے بجائے بریالی والا ریگستان ہے پورے پاکستان میں ہندووں کی سب سے زیادہ تعداد بھی تھرپارکر میں موجود ہے